دل کرتا ہے میرے پاپ پسٹولوں پہلے تجھے ٹھوکوں تاکہ تیرے تو بچے رولے نا میرے تو جیل ہوئے میرے بھی بچے رولتے ہیں رولے فٹ پات کے اوپر کھڑے ہوگی کرو بتائیں ویڈیو بلا کے بندہ یہاں پہ بھائی مانی کر رہا ہے اس سے بات بہن پہ کر رہا ہے جو زیادہ پڑے لکھے ہوتے ہیں وہ سیپر ہوتے ہیں یہ تعلیم کی اوقات ادھر پاکستان میں نہیں نہیں سر یہاں پہ چاہے بی ایم ڈبلیو آئے یا چاہے کچھ بھی ہے ہم بات کریں ہم دکھائیں بھی نا دماغ کی بات ہے نا یار ریاست کی ریٹ کو قائم ریاست کی ریٹ یہ نہیں ہے بھائی اداروں کے خلاف اگر کوئی بات ہوتی اس کو حضم کریں سنیں اور بھائی در عوام کی زندی عوام پہ قانون لاغو ہوتے ہیں جب عوام کی زندی تو قانون کی تکا ہے بھائی جان ان کی بیان سے اکسیڈنٹ کی ہو جاتے ہیں جو ہمارے زندگی میں روز روز کے ہاتھ سے ہو رہے اس سے یہی ایک آسہ ہو جائے گا وہ بہتر نہیں ہے سبتہ جار آپ اپنی جان کے ساتھ دوسرے لوگوں کے جان کے ساتھ بھی کھیلیں گے بڑے ڈیلر کے پاس ہے پھر چھوٹے کے پاس ہے پھر ہی ہمارے پاس آیا اگر کوئی کسی کا قتل کر دے اور بات میں کہے یہ جی بندوک میں نے یہاں سے لی تھی اس نے آگے یہاں سے لی تھی اس نے کار کھانے سے لی تھی جب ان کو نہیں ڈر لگ رہا تو ہمیں کسی اس کا ڈر ہے کہ ایک بندہ بھائی مانی کر رہا ہے آپ چل دیں گے میڈیا اسے دکھائے بھی نام اور یہ کہہ رہے ہیں جی کون سا قانون آپ بھائی مانی کر رہے ہیں ان کی ریکارڈنگ چلائیں کہاں سے نکلائیں گے لوڑ میں کھڑے ہو کے نکالائیں گے بھائی جان ہم نکلتے ہیں اللہ کے آسے میری بات سنو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم بھائی مانی شروع کر رہے ہیں جو کہ ایک ہارش گوائی ہے میں سمجھتا ہوں یہ غلط ہے ان کے ساتھ بات کمیزی کرتے ہیں اپنے آپ کو خدانہ گاستہ خدا سمجھتے ہیں اور انہیں ایک نچلے درجے کی نچلی مخلوق سمجھتے ہیں بھائی پاس ہے نکالو جتنے بھی یہ جان بھائی ہماری غلطی نہیں ہے جی اسلام علیکم موززن حاضرین سٹار ایشیا نیوز کی طرف سے اتیق ملک آپ کی خدمت کے اندر حاضر ہوں جوکر نیاز بیگ پر موجود ہیں ٹریکفک کی ویلیشن اور یا کانون کی دھجیاں بکھیری جا رہی ہیں ادارے خاموش ہیں لوگوں کے پاس چلتے ہیں ان چنگچی رکشہ ڈرائیورز کے پاس چلتے ہیں ان سے پوچھتے ہیں سر آپ کا تعلق پر چنگی گھان کو سلطانہ ڈاکو کس کے ساتھ تعلق ہے آپ کا مطلب آپ ڈرتے کیوں نہیں ہیں ایک تو آپ ہیں گریب میڈل کلاس فیملی سے بلونگ کرتے ہیں دوسرا آپ کانون کی خلاف ورزی بھی کر رہے ہیں ان سے پوچھتے ہیں یہ دیکھیں روڑ کے ترمیان میں انہوں نے رکشہ ماشاءاللہ لگا بھی لیا ہے تو مطلب ان سے پوچھتے ہیں کہ بھائی آپ کانون کی خلاف ورزی کر رہے ہیں آپ کانون سے ڈرتے نہیں ہیں کیا انہی سے بات کرتے ہیں آئیے میرے ساتھ اسلام علیکم کیسے انکل خیریہ سے یہ بتائیں کیسا جا رہا ہے کاروبار کیسا جا رہا ہے زندگی کے حالات کیسے جا رہے ہیں زندگی اللہ تو بہت مندی جا رہے ہیں شکر الحمدللہ جنے دن چڑھتا کرمالا گزر جندا بکی مگھائی اس کو بھی زیادہ بدی جندی ہے کنہ چنہ کرایا کی چال رہے ہیں تو اڈاج گل فی کلومیٹر دا فی کلومیٹر دا کونی ہے گا جی ساتھ سٹاپ سٹاپ دا چلا بھیر پیئے تیر پیئے بھیر پیئے تیر پیئے اس تو بات کے کونی ہے گا مل جاندی ہے سواری مل جاندی ہے شکر الحمدللہ داو روٹی چلی بھی چلائی جاندہ ہے اچھا میں نے گال دوسو اے درے چنگچی رکشے آلینے اے درے درمیان جنے بھائی رکشے پار کار لینے یہ دی وجہ کی ہے بھائی پار کار لینے اے درے درمیان رکشے کھلو ترے سارے یہ دی کی وجہ ہے پتہ نہیں ہے نا دی کوئی وجہ نہیں اونا دا پیلے جی کیا آپا کا دی اس پاس ایک دی لیا ہے ہی نینا میں جے تو بلاوا ماہ دی سا رد لے لوںنا منن لوڑی کو نہیں کردی جو ، ڈیتا گالی نہیں کر رہے اسی تا گالی کر رہی ہے جے رو آٹے جے رکھلار لینے دردے نہیں یہ وجہ کی ہے وہ دی مرضی ہے نہیں ڈردے نہیں دو ڈیتا نہیں اس کھ سکنے سوال تی ہے سوال تی ہے چیے مطلب ہے ابھی مزور نیک ہے خوش پار کرو روڑ روڑ کے گارو دیں روڑ دیں روڑ دیں روڑ دیں روڑ دیں روڑ دیں رہے ہیں یہ ظلم ہے نا یہ ظلم ہے یہ ظلم ہوں کی طرح کر رہے ہیں اپنے آپ نال لوگا نال معاشرے نال کر رہے ہیں اپنے آپ کو مار رہے ہیں غربت کر رہے ہیں یہ میں غربت پورے نہیں ہوتے انہوں نے سزا کی ہونے چاہے دیا باس یہ سیتا کچھ نہیں کہہ سکتے سجاہت اسے کچھ نہیں کہہ سکتے ایک 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 عام تاثر پایا جا رہا ہے کہ جرہا چنگچی رکشہ ہوتے ہیں جیش ہوتے ہیں اور ہی نے بیشی اور نسوڈر کی ہوئے ہیں اور ہوتے کو د fat чудuہ میارا اور اسے کتے ہیں کہ گھ tuition ہے ہیں مرگا کی یہ ہوگی ہے گھتے ہیں چھنکچی رکfits کے بنیارے بیگ fab sing و پا ایگ ہوتے ہیں چین کے لینے ب CAN کی کچھنے ہیں جی ونڈوری بوسیٰی بنوائے وہ میرا لٹی بھی کمرشل ہے دو پڑے آئیسی ڈیرہ غازی کا آنا اس پہ پھر میں دجا بنوایا ہے کنی دا بنیا سے دو سو کے تین سو ستی آدھا چالی آدھا کنی دیر ہو گئی ہے چار پانچ مینے ہو گئی ہے چار پانچ ماہ ہو گئی ہے پھر تو صحیح ہے یا انتو اڈا کام چار رہے ہیں لوگوں کو پوچھنا جی لیسنس بنوان کیا انہیں جانتے ہیں کہ انہیں ساڑھا دا پیسے برا لاغ دا ہے کہیں کہ دن زلیل ہونا پہندہ ہے یہ جو نا پتہ ہو تو ساڑھا دا سانی طریقے رہا بن گیا کیا چوٹ بولی ہے نہیں چوٹ بولی ہے مہنگائی دے پہ رہے تو اڈکی رہا ہے مریمانو آزا کہنا چیزاں پڑیاں جریانا سستیاں مہنگیاں مہنگائی تا بچہ اوست زیادہ ہوندی جاہ رہی ہے کٹ دین نہیں پہی سبجی لین جاندے رہی ہے اوستو بھی دونی سبجی لپ دی ہے گندی جی سبجی اندی جڑے دو سو ٹائیسو دو سو ٹائیسو کلو دنے پہنے گندہ یا فروٹ نا باش اللہ اللہ دی نعمتیں انہوں گندہ تا نہیں آگنا چاہیتا باقی مجبوری تو پیدا اٹھا رہے ہیں اکومت تا سستا کر دی ہے ایک کو گھنگا کر دنے اٹھا مطلب ہے جری عوام ہے وہ خود ہی یعنی پہی مانی گار رہی ہے عوام نے کٹی جا رہی ہے ایک دوی تا ٹیڈی کٹی جا رہے ہیں مطلب گورنمنٹ توڑا مطلب ہے وہ کچھ سی گار رہی ہے عوام ہی پہی مانی گار رہی ہے عوام ہی کر رہی ہے عوام ہی کر رہی ہے عوام کی فیادہ ہے اپنے بطلب اپنے جیسے لوگوں نے نوچند دا بچی ہونڈا نوڈا دا پہلے سسکی کی کچھ سکنے دینا کول مال ہے گا نو سارا کچھ این ادھا ہی سوچے بیسی این ادھا بال ساڑے کولیا وے تیپ اکے رہنے ہمارے ساتھ کچھ اور نوجوان مجود ہیں اسلام علیکم بلکہ ہنچی بات کیجئے گا کیسے ہیں خیریت سے شکر اللہ حمدل اللہ بتائیں یہ جو چنگچی رکشے والے ہیں یہ جو مین روڈ پہ ہی کھری گار دیتے ہیں اتنی زیادہ ان کو جگہ ملی بھی ہوئی ہے لیکن یہ پھر بھی مین روڈ پہ ہی اپنا چنگچی رکشہ کھرا گار دیتے ہیں کیسے لگتے ہیں آپ یہ ان کو خود سوچنا چاہیے سوچتے ہیں کیوں نہیں بھی ہو سکتا ہے کسی کا بھائی جان ان کی ویہا سے ایکسیڈنٹی بھی ہو جاتے ہیں یہ اس طرح آ رہے ہیں اس طرح اوپر ہو گئے ہیں کوئی کوئی ہوتے ہیں اور گرشتہ نہیں کرتے ہیں ان کے لیے چاہیے لیدہ بننا چاہیے لیدہ جگہ انجیدے جہاں پہ ان کا وہ جو پارکنگ ہونے چاہیے ہیں چابیچی کے اندھنے ایک سوال اٹھے گول اے 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 جاری آم چنگچی رکشہ دے ڈرائیور نے ہے آپ کو ایدے طاقتور بھی کوئی نہیں لیکن پھر بھی کہ کانون کو اٹھے گیوں میں ایک پتہ زیادہ چاہیے ہیں چلانگ دنے چگہیے ہیں چلانگ دنے چلانگ چلانگ دنے چلانگ دنے چلانگ دنے چلانگ دنے چلانگ دوال کاریب تیاؤو کاریب تیاؤو کاریب تیاؤو آمین گال دوال سو میں ایک گال دوال اسو وہ جارے لوگ کسی جنگری یہ ہو رہا ہے انہوں نے خچے کے فوق اللہ مسلم ہے اللہоры باہر زیادہ میں چشے کے ساتھ ہیں موسیقی 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 کیسے ہیں خیریح سے الحمدللہ مطلب آپ نے یہ رکشے کے اوپر وہ L challenge آپ اپنی جان کے ساتھ دوسرے لوگوں کی جان کے ساتھ بھی کھیلیں گے حادثے میں تو وہ بھی شہید ہو جائیں گے بچارے اچھا ہے یہ میں نے گھر پر سلنڈر تو نہیں اپنے بنایا یہ کسی نہ کسی کارخانے میں بنایا کسی شاپ پہ آیا ہے بڑے ڈیلر کے پاس ہے پھر چھوٹے کے پاس آیا پھر ہی ہمارے پاس آیا ہے ہم نے کوئی خود تو پیداوار نہیں کی ہے یہ جو بندوق ہوتی ہے یہ اصلہ ہوتا ہے اس کے بھی بھی سیم مطلب چیزیں عمل ہوتی ہیں کہ نہیں ہوتی اگر کوئی کسی کا قتل کر دے اور بعد میں کہے یہ جی بندوق میں نے یہاں سے لی تھی اس نے آگے یہاں سے لی تھی اس نے کارخانے سے لی تھی کارخانے والے نے وہاں سے لی تھی تو اس کو پکریں پھر اس بندے کو چھوڑ دیں اس نے قتل کیا آگ اور پانی کو آپ ایک ساتھ ملا سکتے ہیں نہیں ملا سکتے ہیں اسی طرح اس بھئی صاحب کے مثال کو اس کے ساتھ نہیں ملایا جا سکتا یہ سلنڈر بنے ہیں یہ سلنڈر بنے ہیں ہمارے رکشے کے لیے سپیشلی بنے ہیں اگر بندوق بھی خریدی جاتی ہیں بندوق سپیشل مطلب ؟ ہوای بھائیں کرنے کے لیے بنیا ہے وہ قتل قیلے نہیں , اسٹریڈ فائر کے لیے بنی ہے اس کا کوئی لائسنس بغیرہ بھی دیتے ہیں اور جنہوں نے چوری رکھی ہو تے ان کو اٹھا کے لے کے جایا جاتا ہے ایسی بات ہے آپ کو نہیں اٹھا کے لے کے جایا جاتا ہے چلو دیا جو بھیکمھ کروارے رکھتے ہیں کہ ہر اس بندے کو پکڑ لیا جائے جو بہیمانی کا آرہا ہے بہتر یہ نہیں ہے سب سے پہلے اس بندے کو پکڑیں جو بہیمانی کروار ہے کرنے کو اس کے دیکھیں یہ ہمارے پاس آویلیبل نہ ہو تو ہم تو نہیں لگائیں گے اس کو بالکل نہیں لگائیں گے پھر آویلیبل آویلیبل تو جن کے پاس نہیں ہے بندوق بھی نہیں ہے اب آپ کے پاس اسلحہ آگر آویلیبل ہوگا تو اس کا مطلب آپ گولیاں مارنے شروع کر دیں نہیں اگر تو میرے میں نے ڈیفینس میں کروں گا پھر تو گولی میں مار سکتا ہوں نا نجائز تو نہیں ہے یہ چیز کے آپ مثال نہیں اس کی بنتی ہے آپ کے ناظرین اب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائیل پی جی ہم نے یہ رکشہ مطلب سلنڈری اس کے اندر لگایا ہوا ہے اور میں حادثہ کرنا چاہتا ہوں مطلب آپ یہ خود تسلیم کر رہے ہیں مطلب آپ لوگوں کی جان کے ساتھ کھیلنا آپ کو آسان لگتا ہے بھائی آپ مجھے بلیم کر رہے ہیں میں لوگوں کی جانوں کو ساتھ کھیل رہا ہوں یہ جو جس نے بنایا ہے آپ اس کے کیوں نہیں یہ سوال کرے کہ بھائی یہ کیوں بنایا ہے ایک بندے نے بندوق بنائی ہے میں اس کو پکڑوں یا جس نے قتل کیا اس کو پکڑوں نہیں جس نے قتل کیا اس کو پکڑنا ہے اسی طرح یہ جس نے لگا لیا آپ اس کو تو پکڑنے کے لیے آ رہے اس نے لگایا کیوں ہے یہ چیز نہیں آپ سمجھ رہے مطلب آپ نے کیوں لگایا جب کوئی وجہ تو ہو گیا یہ وجہ سب سے بڑی یہ ہے کہ پیٹرول بہت مہنگ ہے اس پہ ہم تھوڑا سا مینیج کر لیتے ہیں اس پہ نہیں ہم پہ ہو رہا ہم اپنے بچوں کو دیکھیں یا کسی کو مرتا ہوا دیکھیں ہم بچوں کو بھوک سے مرتا ہوا دیکھیں یا خود آپ مر جائیں وہ بہتر ہے سر آپ یہ جملہ لے نا کہ آپ لوگوں کے بچوں کو بھوک سے مرتا ہوا دیکھیں یا اپنے بچوں کو نہیں ایسے لوگوں کو نہیں میں اپنے بچوں کی بات کر رہا اگر آپ ہی کے رکشے میں بیٹھ کے آپ جا رہے ہیں اور آپ کہے بھی رہے ہیں کہ حادثہ ہو جائے کوئی فکر نہیں تو اس میں کوئی لوگ بھی تو بیٹھے ہوں گے وہ شہید ہو جائے ان کی زندگیوں کی کوئی ویلیو نہیں بہت ویلیو ان کی زندگی کی وہ بیٹھے ہی نہ نہ بیٹھے کیا کرے پیٹرول والی سواری پیسے نہیں دیتی بھائی وہ جائے پیٹرول والا رکشہ لے کے جائے بیٹھ جائے اس میں اپنی سیفٹی کریں کوئی ڈر رہا ہے اس سے نہیں نہ ڈر رہا جب ان کو نہیں ڈر لگ رہا تو ہمیں کسی چیز کا ڈر ہے پہلے تو ہماری ٹانگ کے پاس ہے لگاو ہے یہ یہ جملہ ہے کہ جب کوئی نہیں ڈر رہا تو ہم کیوں ڈر رہے ہیں بلکل یہ سریڈ فارورڈ ہے وہ نہ بیٹھے ان میں پیٹرول خود ہی سستہ ہوگا نا جب پیٹرول والے رکشے میں ہے یا تو پیسے عوام زیادہ دے گی رکشے والے کو یا تو پھر یہ گیس بند ہو جائے گی دونوں میں سے ایک کام تو ہوگا نا یا اسی طرح ہمارے ساتھ ارزانہ موت کا مزہ چکھیں ہمارے ساتھ بیٹھ کے مطلب یہ ہے کہ ایک مندہ جگہ ٹیکس لے رہا ہے آپ کے یہ کہنا ہے کہ مطلب ہے جگہ ٹیکس لیتے جاؤ عوام جب تک جگہ ٹیکس عوام پر نہیں دے گی تب تک کام نہیں ہوگا ایسی ہے وہ اداروں کو نہ بتائیں وہ خود مطلب حرزہ سرائی شروع کر دیں نہیں اداروں کو تو پتا ہے ادارے اندھے ہیں جن کو نہیں پتا میں یہ چلا رہے ہیں پکڑے بند کر دیں ساروں کو آپ کتنی دیر ہوگی یہ رکشہ چلاتے ہوگی وہ دس سال ہوگیا چلاتے ہوئے اور دس سالوں میں کتنی مرتبہ چلانو میرا دس سالوں میں بہت دفعہ چلانو ہے پر اس پہ ایک دفعہ بھی نہیں چلانو میں نے باہر اوپن نہیں لگایا ہوئے باہر اوپن لگایا ہے میں کوئی ایسا تو نہیں کر رہا کہ میں چھپا کے میں نے رکھا ہوئے باہر اوپن نہیں لگا ہوئے اکثر رکشے والے اسی روڈ پہ چلاتے ہیں آپ نہیں میں ٹھوکر بائی پاس پہ سپیشل چلاتا ہوں جدر کی بھی سواری ملے ہو دس سالوں میں آپ کا آج تک چلان نہیں ہوا اس لپی جی سلنڈر کی وجہ سے یہ کہنے کا مطلب نہیں ہوا مطلب کیسے کیسا لگتا ہے کہ آپ پہ کیسے ملک کے اندر رہتے ہیں جہاں قانون کی عزت ہی نہیں ہے اوہ بھئی در عوام کی عزت نہیں عوام پہ قانون لاغو ہوتے ہیں جب عوام کی عزت نہیں تو قانون کی عزت کہاں ہے قانون کی عزت قانون کو تو ہم بھئی اپنی جوتی کی نوک پہ راکھ رہے ہیں ہم سارے پاکستانی یہ قانون ہے چلے ایک منٹ ہم یہ جو انٹرویو کر رہے ہیں یہ ہم ایزے قانون کے دائرے میں کھڑے ہوگے کر رہے ہیں کیسے قانون کے دائرے میں آپ سڑک کے اوپر کھڑے ہوگے آپ عوام سے پبلک سے کیسے بات کریں آپ کی سیفٹی کھلا آپ تو سیفٹی کے بھائی خلاف کھڑے ہوئے یا کوئی گاڑی والا بریک لگایا گا ہم یہاں ٹھک جائیں گے آپ اٹھ بات میں لیں کئی سائیڈ میں لیں انٹرویو کے بھی آنکر ہے آپ کے بھی کوئی حصول ہے آپ اس طرح پبلک لی کسی کو بھی سڑک کے بیچ میں آپ میری بات سنیں نہیں آپ کر سکتے مجھے جو بھی بندہ میری بات سنیں اپنی 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 ا جو بھی بندہ قانون کی خلاف ورزی کر رہے ہیں چاہے وہ بندہ کسی بھی جگہ پہ قانون کی خلاف ورزی کر رہے ہیں ہمارا کام ہے حکمرانوں کو عوام کو پورے پاکستان کو پوری دنیا کو یہ بتانا کہ یہ آپ قانون کی خلاف ورزی کر لیں وہ تو یہ سابو ہم دکھائیں بھی نا ونوے آرہے کوئی بندہ اس کے پیچھے وارڈن ونوے بھاگ کے آرہے ہیں اس کے پیچھے آرہے ہیں تو وہ اسے روکے بھی نا وہ بھی تو ونوے آرہے ہیں نا رکھو آپ رائیٹ وے جا کے اس کو رکھو قانون تو یہ ہے وہ بھی پیچھے دونوں کا چلان کرو اس کا وہ چلان کرے اس کا سینئر آگے چلان کرے اس کا مطلب یہ ہے آپ چاہتے ہیں کہ آتاریں اپنے دیوٹی ہی نہ کریں نہیں کریں دیوٹی کسے دیوٹی کریں وہ چاہتے ہیں آپ چاہتے ہیں کہ وہ آپ کو رکھے بھی نہ رکھے لیکن اگر وہ بھی آگے رکھ رہے تو کیا رکھ رہا ہے وہ بھی غلطی نہیں کر رہا دماغ کی بات ہے نا یار اگر ہمیں گاڑی ہٹ کر دے گی اگر ہمیں گاڑی ہٹ کر دے گی اگر ہمیں گاڑی ہٹ کر دے گی کیا اس کی کوئی سٹیل کی باڑی بوڑی بنی ہوئی ہے جس کو وہ ہٹ کر دے گی وہ تو بچارہ مجاہد ہے ان لوگوں کی مدد کر دے گی انڈیا کے بارٹر پہ نہیں کھڑے اس کو آگے روکے اتنی دیر میں وہ بندہ بائی مانی کر کے چلا جائے اس کی خیر ہے نہیں وہ چلا جائے کیا اتنی آنکھیں نہیں ہیں کہ بھی وہ چلا جائے گاڑی کا نمبر نوٹ کریں اور کوئی چیزیں ان کو نوٹ کریں اس کو آگلے سٹوا پر بگڑے اس سے اگلے پر بگڑے یہ تو نہیں ہے ریاست کے لیٹ کو بھول جائے نہیں ریاست کے لیٹ کو پاکستان میں باہر کے ممالک میں جانے ہوتا ہے کہ بھی رونگ وے جا کے ٹرائفک باہر کے ممالک میں تو لوگ رونگ وے جاتے ہی نہیں ہیں جاتے ہیں آپ کی نولیج کے لیے میں بتا دوں جاتے ہیں یہ ایک نئی بات سنے بات تو سنے بات تو سنے یہ ایک نئی مثال ہمیں سننے کو ملی ہے کہ ادارے روکے ہی نا نہیں روکے ادارے کس نے کہا نہ روکے لیکن وہ بھی بندہ بھاگ جائے گا اچھا بندہ بھاگ جائے گا اگر وارڈن کو یہ ہٹ ہوگی تو سر وہ تو بچار اپنی جان پہ کھیل کی جان پہ کھیل رہا ہے کون سائدہ انڈیا کا بورڈر کراس کر رہا ہے جو اس کو روک رہا ہے انڈیا کے بورڈر کے پر آپ جاتے ہیں وہ ریاست کی ریٹ کو کائم ریاست کی ریٹ یہ نہیں ہے بھائی آپ کو قانون کا پتہ نہیں ہے ریاست کی ریٹ یہ نہیں ہے ریاست کی ریٹ یہ ہے کہ وہ وان وی آ رہا ہے جس یہ کٹ ہے آپ یہاں سے آگے اس کو رائٹ وے پکڑ نہیں ہے یہ ایک نئی مثال ہے کہ بھائی نئی مثال نہیں اداروں کے خلاف اگر کوئی بات ہوتی اس کو حضم کریں سنے اور کسی بھی آپ اپنے پوچھ لینا چلیں ایک اور رائٹ وے روکنا چاہیے ایک بندہ ہے وہ کتل کر کے بھاگ رہا ہے اچھا صحیح ہے ٹھیک ہے کتل ٹریفک کے قوانین کو سیم نہیں میچ یہ آپ کا میچ کیوں نہیں کر سکتے سار جب تک ریاست ریٹ کائم ہی نہیں کرے گی تب تک کیسے چلے سب سے بڑا تو یہ ہے جو آپ ریاست کی ریٹ کا بھاڑ میں گئی ریاست کی ریٹ ہم سڑک کے اوپر کھڑے ہو کے انٹرویو کرنے بھائی ہم اس لیے کر رہے ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ یہاں پر کھڑے ہونا ان لیگل ہے آپ پھر بھی کھڑے ہو کے ان لیگل جگہ کے اوپر کھڑے ہو کے آپ ہمیں سکھا رہے ہیں کہ قانون کیسے بنانا اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک بندہ چوری کر رہا ہے اب مگر اس کو پکرنے گئے ہیں تو وہ ہمیں یہ کہنا شروع کرتے ہیں کہ آپ یہاں پہ کیوں آئے ہیں آپ کی مثالیں یہ نہیں بنتی بھائی آپ کی یہ مثال ان چیزوں کے ساتھ نہیں میچ کرتی یہ برکل جاہلانہ سوال مطلب یہ ہے مطلب یہ ہے کہ ایک بندہ بھائی مانی کر رہا ہے آپ چاہتے ہیں کہ میڈیا اسے دکھائے بھی نہ میڈیا دکھائے لیکن میں آپ نے کچھ کہا ہے میڈیا کیسے دکھائے ثبوت دے رہے ہیں تو آپ ہم سے باتمیزی باتمیزی نہیں بات یہ صرف اتنی کر رہا ہوں میں کہ آرہم کانون کی بات کی پاس یہ ہے جی تھوڑا سا ذرا کیمرا گھومائے ذرا ان کا رکشہ یہ سائیڈ پہ دکھائیں یہ ان کا رکشہ ہے اور یہ کہہ رہے ہیں جی کون سا قانون آپ بھائی مانی کر رہے ہیں یہ بچے رکشہ دکھائیں ذرا یہ روڈ کے درمیان میں کھڑا ہوا ہے یہ بچے رکشہ دکھائیں چنگچی وہ رکشہ دکھائیں وہ رکشہ دکھائیں وہ رکشہ دکھائیں وہ بھی سڑک کے بیچ میں کھڑا ہے یا سر ہم تو دکھانے کے لئے کھڑے ہوں میں بھائی مانی کر رہے ہیں آپ یہ کیمرے کی آپ اگر فٹپاد میں کھڑے ہوگی اس کو زوم کر کے نہیں دکھا سکتے آپ کے کیمرے میں اتنی طاقت نہیں ہے نہ دکھا پائے تو پھر ادھر کھڑے ہو نا یار ادھر کیوں آپ سڑک میں کھڑے اس سے بہتر یہ ہے کہ ہم بات ہی نہ کرو فٹ بات کے اوپر کھڑے ہوگی کرو بندہ یہاں پہ بھئی مانی کر رہا ہے اس سے بات وہاں پہ کر رہا ہے یہاں سے آپ کی ویڈیویاں آپ کا کیمرہ وہاں بندہ یہاں پہ بھئی مانی کر رہا ہے ہم وہاں سے جاگے نہیں بھئی کور نہیں کریں گا بھئی وہاں بھئی کور کریں گا بندے سے بات کیسے کروں گا کیسے بندے سے آپ کا کیمرہ ہے نا آپ سینڈر میں کھڑے ہوئے آپ نہ کریں ان کو جانے دیں پھر آپ جس یہ دکھا دیں کہ بھائی یہ قانون کی خلاف ورزی کر رہا ہے اور یہ جا رہا ہے بات کیسے کروں بات نہ کریں جب وہ سڑک میں کھڑا ہے آپ جب وہ غیر قانونی جگہ پہ کھڑا ہے آپ کا کیا بات اس کا مطلب کو بورٹر کراس کر رہا ہے بندہ پہیمانی کر رہا ہے سر آپ کی ویسے تعلیم کی میں بالکل بھی پڑا لکھا نہیں ہو آپ کو لگ رہا ہے میری باتوں سے میں پڑا لکھا ہوں پاکستان میں پڑے لکے لوگ رکشہ جلاتے ہیں وہ سارے لوگ چلا رہے ہیں رکشہ نہیں جلاتے جو زیادہ پڑے لکھی ہوتے ہیں وہ سوپر ہوتے ہیں یہ تعلیم کی اوقات پاکستان میں کیا کر رہے ہیں آپ کس طرح کی باتیں کر رہے ہیں پاکستان کا بیڑا گھر گوہ آپ یہ چاہتے ہیں کہ ایک بندہ قانون کی خلاف ورزی کر رہے ہیں میڈیا دکھائے ہی نہ کہ یہ بندہ قانون کی خلاف ورزی اس کو لے کے لئے آپ کسی پلیس ٹیشن میں جائیں جو باہر ہزاروں بائیک ہیں جائے رہی ہیں اور پڑی ہوئی ہیں وہ جا کے دکھائیں اس کا مطلب ہے جو بھی بندہ پہیمانی کرے گا وہ ہمیں یہ لیکچر دینا شروع کرتے بھائی یہ کیوں کر رہے ہو یہ بھی کرو بھائیمانی اور مجبوری بھائیمانی اور مجبوری میں زمین آسمان کا فرق ہے اس کو سمجھنے کی کوشش کریں جو چور 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 چوری کرتا ہے آپ مسلمان ہیں جب میں مسلمان ہوں جو بھی بندہ چوری کرتا ہے اس کے بعد آخری بہانہ یہ ہوتا ہے کہ بھائیمان مجبور تھا تو یہ بھی مجبوری نہیں ہے آپ بھی کہہ رہے ہیں میں مجبور ہوں یار کیسی باتیں کہیں کس نے کہا ہے کس نے کہا ہے کس نے کہا ہے کہ میں مجبور ہوں میں مجبور ہوتا ہے تو میں نے یہ سڑک کے اوپر رکشہ لے کے گھوم رہا تھا میں مجبور ہوتا کہ بھیک مانگ رہا ہوتا میں اپنی جو خودگرزی سے کھڑا ہوں وہ نہ میں کھڑا ہوتا میں کسی اس کا مجبور ہوں مجبور تو اس وجہ سے ہو گئے کہ ہم پاکستان میں پیدا ہو گئے ہیں یہ سب سے بڑی مجبوری ہمیں ہو گئی ہے ایک بات بتائیں یہ جو لوگ جنہوں نے یہ چنگچی رکشہ روڈ کے اوپر کھڑے کیوں میں نظر آ رہے ہیں بڑی نظر آپ کو دلیل کے ساتھ ڈاتہ صاحب اور سے لگا differently کہاں سے کہاں سے جا کے سڑک بند ہوئی ہے کہاں سے جا کے سڑک بند ہوئی ہے آپ کو آئیڈیا ہے کہ سڑک کہاں کر کے بند ہوئی ہے یعنی کہ دیتہ دربار کے ہاتھیں سے روح دا کے ۲۹ۭ۶inging کے لیے کی گئی ہے۔ ظائیرین کئے پیدا آرہی است۔ اب ظاہرین کے لیے تو آسانی پیدا کر دیئے کہ ہم ان کو دربار تک پچھا رہے ہیں اور جو وہ در انسان رہ رہے ہیں ان کو کیا تکلیف ہو رہی وہ انسان نہیں ہے کسی اس کو آپ کمپیریزہ نے دو انسانوں کو آپ کھڑا کر کے آپ ایک کو کہیں گے ظاہرین آ رہا ہے وہ چلا جائے گا اور دوسرا جو ریاشی وہ ظلیل ہوگا یہ جو آپ کا پوائنٹ ہے اس میں میں بھی آپ کے ساتھ ہوں لیکن ہمارا سوال یہ ہے ہمارا سوال یہ ہے کہ یار یہ جو چنگچی رکشے روڈ کے درمیان میں کھڑے ہوں ہیں جو ریاست کے رٹ کو چیلنج کر رہے ہیں کیا وہ غلط نہیں کر رکشے کی بات کریں وہ گاڑی سینٹر میں کھڑی کار کا نام لے اور وہ بھی بیمانی کرے گا تو ہم اس کی بھی بات کریں گے وہ ایمانداری سے کھڑا ہے وہ بھی بیمانی پہ کھڑا ہے تو اس کی بھی بات کریں گے پتہ کیا بات ہے غریب کے ایک منٹ غریب کے ایک منٹ مطلب اس کی خوش کے خلاقی کو یہ سمجھا جاتا ہے امیر کی بتمیزی کو پتہ کیا سمجھا جاتا ہے اوہ یار پیسے والا کڑا ہے اور وہ تو معاشرے کا روئی ہے آپ اس کو ہمارے ساتھ کیسے کمپیریزن کر رہے ہیں معاشرے میں رہے معاشرے میں تو ہم بھی رہ رہے ہیں بھائی معاشرے کے اندر ہی رہ رہے ہیں ہم کونسا معاشرے سے بائن ہیں بٹ یہ نہیں ہے یہ دیکھیں ہمارا بھی دل ہے ہمارے بھی بچے ہیں بہن بھائی سب ہیں ہم بھی چاہتے ہیں کہ یار لا قانونیت نہ ہو لیکن یہ سوچیں چاہتے بھی ہیں دوسری طرف سپورٹ بھی کر رہے ہیں یار یہ غلط بھائی مجبور ہو کہ سپورٹ کی کیا نہ کریں کیسے نہ کریں مجھے بتائیں بچوں کو پٹرول ڈلوا کے شام کو جو آزار پر کٹھا کر دیں اس کی بجائے پانچ سو کریں بچوں کو کٹرول پکڑا دیں بھیک مانگنا شروع کر دو اسے بہتر ہے کانون بھاڑ میں جائے جو ہمارے بچوں کو بھوکا مرے ہم کانون کو دیکھیں گے اپنے بچوں کو دیکھیں گے کانون تو تب ریٹ قائم ہوتی ریاست کی ریٹ تب قائم ہوتی جب سب سے زیادہ خوش وہاں پر رہنے والے لوگ بڑے عباد ہوں بڑے خوش رہتے ہوں ان کے پاس اخراجات ہوں وہاں کانون کی ریٹ رہ اور چورچگاری ہو رہی ہے ڈاکے پڑھنے قتل ہو رہے زنا ہو رہے ہم بھائی سے صرف یہ پوچھ رہے ہیں کہ بھائی آپ ایل پی جی سلنڈر پر آپ کا رکشہ کیوں ہے ہم ان سے یہ پوچھ رہے ہیں کہ بھائی یہاں پر یہ جو رکشے کرے ہوئے آپ انہیں سپورٹ کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں وہ ہمیں کہہ رہے ہیں جی کچھے گے ڈاکو یہ کر رہے ہیں بھائی کچھے گے بھائی لاک کانونیت کی بات کر رہے ہیں میں لاک کانونیت کی بات کر رہا ہوں اس کا مطلب یہ ہے اس کا مطلب یہ ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بہیمانی کریں گے آپ بھی کریں گے کیا کون بہیمانی کریں گے اگر کچھے گئے ڈاکو بہیمانی کر رہے ہیں تو آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو بھی بہیمانی کے اجازت دے دی جائے میں لا قانونیت کی بات کر رہا ہوں یعنی وہ اگر لا قانونیت کر رہے ہیں آپ بھی کر رہے ہیں وہ جان موچ کے کر رہے ہیں ایک منٹ جی ایک منٹ ایک منٹ ان کی ریکارڈنگ چلائیں انہوں نے کہا تھا جی میں مجبور نہیں ہوں جب میں نے انہیں کہا تھا کہ ہر چور مجبوری کے پیچھے چھپتا ہے تو انہوں نے کہا تھا یہ سیکنڈ سکرین پر ویڈیو چال بھی رہی ہوگی وہ ویڈیو چلائیں اور اس کے بعد آپ یہ ویڈیو چلائیں جب یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم مجبوری ہے کیونکہ بچے بھوک سے ہم نہیں چاہتے کہ مر جائیں بلکل میں سے رکشے والے بھائی سر میرا یہی سوال ہے نا آپ صورت سے قریب میرا یہ سوال ہے آپ دیکھیں نا کہ ادھر حکومت نے ان لوگوں کے لیے کچھ کیا ہے کیا کیا ہے ان لوگوں کے لیے ان کو سٹینڈ دیئے یا کچھ چیز دیئے پروپر کام کوئی کیا ہے کسی جگہ میں سعودی عربیہ رہ کر آیا ہوں ٹھیک ہو گیا لوگ کرتے ہیں سب ہی حکومت اپنے جو کسی کوئی بھی ہے یہ پرائیوٹ ہے ٹھیک ہو گیا بس ان سے یہ پوچھ لیں یہ اللہ کے گھر سے آئے ان سے یہ پوچھیں اگر کوئی وہاں غلطی سے ونوے جا رہا ہو آیا کہ پولیس پولیس والا اس کو ونوے جا کے روکتا ہے یا وہ رائٹ وے آ کے اس کو روکتا ہے یہ ان سے جواب لے لیں یہی بات ہے رائٹ وے آ کے روکتا ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے قانون ہے سر آپ کے سوال کا جواب یہ ہے یہ کم از کم بھی تقریباً یہ کتنے فوٹ جگہ بنتے ہیں یہ بیس فوٹ جگہ ہوگی نہیں نہیں یہ دیکھیں یہ گورنم میں جو انہوں نے بیشک نہیں کی لیکن یہ وہاں پر کھری ہو سکتے ہیں کہ نہیں ہو سکتے ہیں کہ ان کا یہی فرض ہے کہ یہ روڈ کے درمیان میں کھری ہو یہ غلط ہے وہاں سے بمشکل یہی بات تو ماننے کے لئے تیار ہی نہیں ہے وہ کہتا ہے یہ صحیح ہے حکومت نے ان کے لئے کیا کیا کچھ چیز بنائی ہے ان کے لئے مطلب یہ ہے کہ حکومت کوئی نہیں کرے گی تو عوام بہیمانی شروع کار دیں عوام بہیمانی انہوں نے رےήσت کاسے کمانا ہے انہوں نے رئذن کار درمیان نور ڈکی مادی وہ ہوتے ہیں کہ آپ کے جیب کاٹ لئے یہ بےیمانی ہے تیہ سے ہیں ہے یہ بہیمانی نہیں کے لئے نہیں aceptر خردissements یہ podéis جو لائے کے لئے ہیں دیکھ جی آج کی آج کیا اپریشیٹ کرنا چاہیے یہ پناہ گا بنائی ہے اپریشیٹ کر رہے ہیں میرے بات سنے بھائی کہہ رہے ہیں کہ روڈ کے بھائی کہہ رہے ہیں بھائی کہہ رہا ہونہ غلط ہے ادھر کھڑا ہونا ٹھیک ہے نہیں میں جو بات کروں ادھر کھڑا ہونا غلط ہے کہ نہیں روڈ کے درمی یہ میری بات یا کھڑے ہونا صحیح ہے یا غلط یہ ٹھوکر اڈڈا ہے آپ اس سیڈ پہ چلے جائے پرلی سیڈ پہ چلے جائے سب سیڈ پہ رشکے کھڑے ہیں یہ ٹھوکر مین اڈڈا ہے آپ دوسرے روڈ پہ چلے مطلب یہ ہے اگر سارے بھائی مانی کریں گے تو سارا آپ بھی کریں گے سارا آپ کو لائسنس مل گیا یہ بھائی مانی نہیں ہے یا روڈ کے ترمیان میں رکشہ کھڑا کرنا بھائی مانی نہیں ہے ہم نے لیسنس بنوائے کومت نے بولا ایسی والوں نے یہ پلیٹے لگواؤ رشکے بند کر دی ہے ساتھ ساتھ دن وہ ہم پیسے مانگ مانگ گے نا لوگوں سے مانگ مانگ گے وہ پلیٹے لگوائیں گے بارہ بارہ زہر پہ خرچہ کیا ہے اب کہاں سے کہاں سے نکلیں گے روڈ پہ کھڑے ہو کے نکالیں گے بھائی جان یہ وہی ہے کہ اگر ایک بندے کا دوزار کا چلان کیا جائے صبح تو وہ حوام کو لوٹنا شروع کرتے ہیں وہ لوٹنا تو تب ہوتا ہے نا کہ میں وہ ہی بات بورو کہ آپ کی جیب کٹے اندازہ ہوتا ہے ہمارے پاس ہو آپ کی کنپٹی پہ رکھا جائے بھائی پاس ہے نکالو جتنے بھی یہ جا وہ ہوتا ہے لوٹنا یہ ہماری مزدوری ہے بیس تیس روپے ہم سواری کو پکڑتے ہیں بھائی جان بیٹھو گے آپ کے گھر بلے روٹی بلے شناتی کارٹ پہ ملتی ہو لیکن آپ کو بھی بھائی جان بیٹھ لائے آپ نے کہا چلو بھائی اندازہ 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 لگائی میری بات سنے میری بات سنے مجبوری کی تحادیت ہم کھڑے ہیں ہم روزی کماتے ہیں یہ جو ہمارے دو بارہ بارہ زار پر یہ لنبر پلیٹے لگی ہیں ٹیسی والوں نے یہ ہماری مجبوری ہے کھڑا ہونا سر میری بات سنے ہمارے چھوٹے چھوٹے میری بات سنتے ہیں نہیں کھڑے ہوگے سواری ہم ایسے نہیں پوچھے یہ جنہوں نے آدھے روڈ پر قبضہ کیا ہوا ہے یہ صحیح کر رہے ہیں یہ غلط کر رہے ہیں یہ غلط ہے یہ غلط ہے اتنی لمبی بیاس کے بعد کم از کم یہ غلط ہے لیکن کہنے کا مقصد ہے یہ یہ ٹھوکر اڈا ہے ہم کہیں بھی سواری اتارتے ہیں یہ لائن چیک کریں اس کے پر یہ کہنے کا مقصد ہے کہ دیکھو قانون ہمارے ساتھ کرتا ہے اب صبح صبح گھر سے نکلتے ہیں قانون ہمارے ساتھ کرے گا ہم قانون کے ساتھ کریں گے مطلب قانون آپ کو اگر جھوڑی کرتے ہوئے پکرتا ہے تو اگلی مرتبہ بجائے معافی مانگنے کے بجائے معافی مانگنے کے ٹبل چوریاں شروع کرتے ہیں یہ تو بور رہا ہوں آپ کو یہی بور رہا آپ کو رہا ہے یہ لوٹنا لوٹنا وہ ہوتا ہے ہم گان پڑی پہ پیشٹر رکھیں میری بات سنیں میری بات سنیں بندے کی ملتے کرتے ہیں صرف دیس روپے کی وجہ سے بندے کی ملتے کرتے ہیں ہمارا کسور پتا ہے کیا ہے ہمارا 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 جب دیس روپے کرایا ہے وہاں سواری بولتی ہے بیس دے ہوں گی نہیں جانا چالو بھائی اور آجے گا دوسرا آجے گا وہ سواری بیٹ جاتی ہے میرے میں نہیں بٹھاؤں گا بھائی پیچھے خالی آ رہے گا وہ بٹھائے گا میری بات سنیں میری بات سنیں یہ جی ہمارا ساتھ ایک اور شخص موجود ہے سر آپ مانتے ہیں کہ اس کام میں عزت نہیں ہے عزت تو نہیں ہے نا پتہ کیوں نہیں ہے اس وجہ سے غلط کام خدا خدا اگر رزق دے رہے کوئی بھی کام ہے عزت تو ہے بندہ نہیں نا دے رہا بندہ تو کہتا ہے ایک دوسرے سے روٹی چھین لیں ہاں نہیں آپ مجھے آپ مجھے آپ 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 مجھے میری بات سنیں ایک منٹ ذرا یار ایک منٹ پیارے بھائی ایک منٹ آپ مجھے ایک چیز بتا ہے اگر کوئی بندہ روڈ کے ترمیان میں جس نے رکشہ کرا کیا ہوا جو ریاست کی رٹ کو چیلنج کر رہا جو ریاست کو کہہ رہنا جو سامنے کھڑا ہوا یہ اس وجہ سے کیا آپ کو تیک کہ میں کھڑا کی نہیں تو میں تو جا رہا تھا گلت کریں گے ہمارے ساتھ کریں گے جیل جانے کے لئے تیار ہوں آپ گلت کر رہے میں تو ان لوگوں ساتھ بات کر رہو ہوں میں آپ کی بات سننے کے لئے کھڑا ہوں میں کوئی آپ رکشہ آگے بھی تو کھڑا کر سکتے 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 گھر گھر کھڑا کر کے جن پیچھو رکشہ چکے گئے تو ساری وہاں پہ کھڑے ساری موووی چھڑا وہ دیکھیں وہ دیکھیں وہ چڑپور ان دونوں میں یہ دیکھیں کرائے کی بچہ سننے وہ اسی میں بیٹھے ہیں ہم اگر شام کو بچوں کے لئے آٹا لے کے جانا میرے گھر میں میری بات سنے میرے پانچ بچے میری بات سنے اس کا مطلب یہ کہ اگر غریب بندہ بہیمانی کر رہے تو اسے کرنے دیں بہیمانی ہے نہیں مجھے ایک بات بتائیں مجھے بات جی جی آپ اتنے مطلب طاقت وار رہے ہیں کہ آپ قانون سے ڈڑھتے نہیں نہیں کیوں نہیں ڈڑھتے ہوتے ہیں قانون کی عزت بھی کرتے ہیں قانون کے ساتھ بات برم ہم نے صبح دیاری لگائی ہے شام کو جانا گھر میں گی نہیں چینی نہیں پتی نہیں صبح ہمارے پاس پٹرول جو کے پیسے نہیں ہوتے ٹھیک ہے ہم نکلتے میری بات سنو اس کا مطلب یہ کہ بیمانی شروع بیمانی نہیں میں بات کر رہا ہوں بیمانی پہلے جی ہم ایک چیز کلیر کریں گے وہ یہ کہ اگر کوئی چنگچی رکشے والا روڈ کے درمیان میں کھڑے ہوں گے پہلے بیمانی ہے کہ نہیں کھڑے ہوں گے آپ جائیں بھی جاؤ گے آج آپ نا کیمرہ مجھ سے یہ وعدہ کریں کہ آپ سڑک کے درمیان میں یہ نہیں کریں گے انٹرویوز نہیں کھڑے نہیں کھڑے کھڑے ہوں میری بات سن ہمارے پاس لنبر لگے ہو ہے سارے ہمارے پاس ڈیک وں سارے شناتی کارٹ ہم یہ نہیں کھلا کھر سے آئے ہم ادھر کئی سیڑ پہ لگا دو سیڑ پہ لگ گیا شناتی کارٹ ہے جی ہے لنبر لگا ہو جی ہے لسانس بڑا ہو ہے ٹھیک ہے جی ہے پھر چلان وہ پوچھو کی چیز کا چلان ہے اللہ علیکم السلام انکل یہ جو لوگ روڈ کے درمیان میں چنچی رکشہ کرا کر دیتے ہیں آپ کیا سمجھ تین کیا سزا ہونی چاہی گلت کام ہے آپ نے بھی گھری کر مطلب ہمیں مسئلہ یہ نہیں ہے مسئلہ یہ کہ ہم نے انزل پوچھا بھئی آپ ایسا کیوں کہ رہے ہیں وہ کہ رہے ہیں آپ ہی غلط کار رہی ہیں نہیں اس کے سوال کرے بار بار کیوں چلان کرتے ہیں آپ کے پاس سبوت ہے کیا چیز چلانے وہ آپ پہ کر دیں گے جو بھی ہیں اگر کوئی بندہ آپ کا غلط چلان کر رہا مطلب آپ کے پاس ساری چیز کرتے ہی غلط ہے کبھی انہیں رائیڈ کیا نہیں چلان پھر چلان کر دیتے ایسے چلان نہیں کرتے ایسے کرتے ہیں یہ پورے رکشے والے کو چھوٹ نہیں بھو رہا اگلی مرتبہ آپ کے ساتھ ایسا ہو نا مطلب آپ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس ساری چیز پوری ہیں میرا نمبر لیں آپ نے ہمیں پہنچیں گے آپ ہمیں کال کریں گے کہ نہیں کریں گے اس کا مطلب ہے آپ نجائز پیسے دیتے جائیں گے میری بات سنو نا آپ پہ سنو 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 پہ رکشا سائیڈ پہ سنو پہ پہ سنو کھڑا ہمارا مقصد کہنے ہم اس کو یہ کرتے سار جی میرے بات سوار بیٹھ سار جی تمہاری میرے بات پہ پہ جی کھل کر سار اگر یہ نوابی رویہ ہے تو اس کی طرح جا 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 گاڑی بند ہوگی ہے مقصد کہنے کا ہم نے یہ پلیٹے پیلی ابھی نکلی ہے دیکھو وہ سامنے پلیٹے لگی ہیں انہوں نے دو دو زہار پہ کھالی پلیٹے لگائی ہے نمبر بھی گاڑی کو لگا ہوا ہے ٹھیک پھر بھی گاڑی بند ہوگی کیوں آپ پوچھتے نہیں ہیں کس سے چلان کرتے وہ سر سر بولتے پیچھے آٹ ہم اس کو بولتے سر سر وہ بولتے پیچھے آٹ آج کہنے کا مقصد ہے کہ ان کو سرکاری وردی پہنی ہے ہم انسان نہیں ہیں وردی اتار دیں وہ بھی انسان ہیں صرف کیا ان کے وردی پہنی سار 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 لاک لاک رپی سیلری ہے جو جو ہمارا چلان ہوتا ہے موبیل پہ کر رہے دو سور بیگا وہ نہیں جار اب قومت کی طرف نہیں جار رہا وہ قومت کی طرف نہیں جار رہا یہ جو ان کا نوابی روی ہے اپنا نمبر چالے وہ بیٹھے بندہ اس کے پی موبیل موسیقی موسیقی کبھی پرچی دیتے ہیں موبیل نہیں پرچی دی دیا جا بھی اتار گیا یار اگر ایک بندہ آپ کے ساتھ بیمانی کر رہا تو پھر ایسے ملک چلنے بھائی جان جو ملک کا قنون نہیں صحیح ہوگا نیچے والا طبقہ نہیں صحیح ہوگا اگر کوئی بندہ آپ کے ساتھ بیمانی کر رہا تو آپ کے اندر اتنی جور بھی نہیں میرا رشکہ ساتھ دن بند ہوا میں نے سچو بولا تین بھولو مالا میرے پاس پسٹول پہلے تجھے ٹھوک میرے پاس پسٹول ہو رشکہ بیز پسٹول لے لوں روڑ پہلے نمبر پہ تجھے ٹھوک تاکہ تیرے بچے رولے میرے تو جیل ہوئے میرے بچے رولتے رول دیکھو میری بات سن مجبور ہو کے قدم اٹھاتا ہے میری گاڑی بند رہی ہے سات دن گاڑی بند بارہ زار روڑ مانگ مانگ یار دوستوں سے میرے رشکہ چھڑوایا ہے ٹھیک ادھر جا کے بات نہیں سنتے میں وہ بولا پھر میں نے اس کو یہ بولا بھی دل کرتا پسٹل لے لوں تو پہلے تجھے ٹھوک جی موزیس ناظرین آپ نے چنچی رکشا ڈرائیورز کا ردی عمل دیکھا ان کا کہنا تھا جی بھائی ہماری غلطی نہیں ان کا پہلا یہ پوئنٹ درست ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ ادھاروں کو اس پر ایکشن لینا چاہیے ان کی دوسری بات جو کہ ایک ہارش رویہ ہے میں سمجھتا ہوں یہ غلط ہے وہ جو ٹریفک پولیس والے ان کے ساتھ بتتمیزی کرتے ہیں اپنے آپ کو خدا خاصتہ خدا سمجھتے اور انہیں ایک نچلے درجے کی نچلی مخلوق سمجھتے ہیں ان کے خلاف کاروائے ضرور ہونی چاہیے اور تیسرا پوئنٹ ان کے ساتھ بات کر کہ ہمیں یہ اندازہ ہو ہے کہ یہ لوگ بیمانی اس لیے کر رہے ہیں کیونکہ ادارے اپنی رٹ قائم کرنے کے اندر تھوڑا